ایران نے یو ایس ملٹری بیس پر حملے کے لیے کئی مسائل کا استعمال کیا جس میں سب سے پہلے اس نے قیام ون دا گی شورٹ رینج بلسٹک مسائل قیام کی رینج سات سو سے نو سو کلومیٹر ہے جبکہ پیلوڈ چھے سو پچاس کلو اس کے علاوہ ذلفقار سے بھی حملے کیے جس کی رینج سات سو سے ایک ہزار کلومیٹر ہے اور پیلوڈ چھے سو کلومیٹر اسی طرح شہاب 3 جو کی میڈیم رینج بلسٹک مسائل ہے اس کی رینج تیرہ سو کلومیٹر پیلوڈ سات سو پچاس سے ایک ہزار کلو ہے ان حملوں میں ایماد میڈیم رینج بلسٹک مسائل کا بھی استعمال کیا گیا جس کی رینج اٹھارہ سو کلومیٹر ہے پیلوڈ سات سو پچاس کلو تک جا سکتا ہے ایران نے میڈیم رینج کی فتح بھی دا گی جس کی رینج چودہ سو کلومیٹر ہے اور پیلوڈ کشمتہ ایک ہزار کلو ہے اس کے علاوہ حج کاسیب میڈیم رینج بلیسٹک مسائل سے حملے کیے گئے رینج چودہ سو کلومیٹر ہے اور پانچ سو کلو بس فوٹک لے جانے کی قشمتہ ہے ایک طرف اسرائیل حماس اور ہزباللہ کے حملوں سے دہل رہا ہے دوسری طرف میڈل ایسٹ میں امریکہ کو ایرانی سمرتت سنگٹھن دہل آ رہے دوسری طرف میڈل ایسٹ میں امریکہ کو ایران سمرتت سنگٹھن دہل آ رہے سات اکٹوبر سے لے کر اب تک سو سے زیادہ بار امریکی بیس پر حملے ہو چکے اگر صرف سیریا کی بات کریں تو تال بیدار پر تین حملے ہو چکے جبکہ آل شددی سینٹھے کانے پر دس حملے ایرانی پراغسی نے کیے اسی طرف میشن سپورٹ سائیڈ ایک پر تیرہ حملے اور میشن سپورٹ سائیڈ دو پر بارہ حملے کر کے ایرانی پراغسی نے امریکہ کو نقصان پہنچایا ہے جبکہ آل تنف گیریسن پر حال فلحال میں سات اٹیک کیے گئے ہیں جبکہ صرف ایراک کی بات کی جائے تو رومالین لینڈنگ زون پر چھے حملے اسی طرف بشر بیس پر گیارہ حملے اور ایرمیل ایر بیس پر دس اٹیک جبکہ آل اصد ایر بیس پر تیرہ سملے کر کے دہلایا ہے اتنا ہی نہیں ایراک میں یو ایس ایم بیسی اور بغداد ڈپلومیٹک سینٹر پر ایک ایک بڑا حملہ بھی ہو چکا ہے ایراک میں زیادہ ستھیتی خراب ہے کئی ٹھیکانوں سے امریکہ نے سینک ہٹا بھی لیے ہیں لیکن اب سیریا میں بھی ایسی طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں اب سوال اٹھ رہا ہے اچانک سے پروکزی سنگٹھن اتنے کھونکھار کیسے ہو گئے اس کے پیچھے تین دیش ہیں جو لگتار پروکزی سنگٹھنوں کی مدد کر رہے ہیں ایران، روس اور چین اور ایسا ایران کے کہنے پر ہو رہا ہے سیریا اور ایرات میں امریکی ٹھیکانوں پر ایران کے تابر توڑ حملے بتا رہے ہیں کہ اب عرب میں جنگ کا دائرہ کتنا بڑھ گیا ہے خاص طور سے ایران سمرتھت سنگٹھنوں کو ہائٹیک ہتھیار ملنے کے بعد ان حملوں نے پینٹکن کے نیند اڑا دی ہے کیونکہ ایران نے نا صرف کم اور مدھیم دوری کی بیلسٹک میزالوں سے حملے کر کے اپنی طاقت کی نمائش کر دی ہے بلکہ چین روس سے ایران کی نزدیکیاں امریکہ اسرائیل کے لیے بڑے سنکٹ کا علام بھی ہیں پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش